ایف پی نیوز ایجنسی اور متنازہ سردار نواب اکبر بکٹی کی کہانی چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ تک ایسی دلچسپ معلومات پہنچتی رہے نواب بکٹی بارہ جولائی انیس سو ستائیس کو نواب محراب خان بکٹی کے گھر پیدا ہوئے آپ کا نام نواب شہباز اکبر بکٹی رکھا گیا اور آپ انیس سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار بنے آپ نے تین شادیاں کی جن میں سے آپ کے تیرہ بچے ہوئے نواب اکبر بکٹی بلوچستان کے پہلے سردار تھے جنہوں نے انیس سوٹالیس میں قائد آزم کو بلوچستان میں خوشامدید کہا اور الہا کے پاکستان کا اعلان کیا نواب اکبر بکٹی نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر سکول اور ہائر ایڈوکیشن ایچی سن سے حاصل کی اس کے بعد اعلان تعلیم کے لیے وہ اکسفورڈ لنڈن چلے گئے آپ انگریزی اردو سندھی اور براہوی بولنا جانتے تھے آپ کو مطالعے سے بہت رغبت تھی اور وہ انگلیش لیٹریچر انتہائی شوق سے پڑھتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی انگریزی انتہائی شستہ اور دلچسپ ہوتی آجاتا ہے کہ بلوچستان میں ان سے بہتر انگریزی کوئی دوسرا سردار نہیں بول سکتا تھا آپ نے انیس سو تیہتر میں سیاست کا آغاز کیا اور بلوچستان کے گورنر بنے اور دس ماہ تک گورنر رہنے کے بعد زلفکار علی بٹو کے ساتھ اختلافات کے باعث استعفہ دے دیا اس کے بعد وہ سیاسی طور پر کچھ سال خاموش رہے اور انیس سو اٹھاسی میں متحرک ہو کر ائر مارشل اسغر خان کی تحریک استقلال میں شامل ہو گئے اور انیس سو نواسی میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے لیکن چھ اگست انیس سو نوے کو بے نظیر بٹو نے بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دی انیس سو ترانوے میں وہ دوبارہ سیاست میں متحرک ہوئے اور اپنی ایک جماعت جمہوری وطن پارٹی بنائی اور اس کے پلیٹ فارم سے وہ ڈیرہ بکٹی سے ایم این اے منتخب ہوئے یہی وہ دور تھا جب سوئی میں گیس دریافت ہوئی اور اکبر بکٹی نے وہاں کے دو قبیلے کلپر اور مسوری کے ساتھ جنگ مول لے لی اس دوران ان کے دو بیٹے جا باہک ہوئے اور اس کے بدلے اکبر بکٹی نے ان دونوں قبیلوں کو ڈیرہ بکٹی سے بدر کر دیا نواب اکبر بکٹی دو ہزار پانچ میں پاکستان کی تاریخ کے افق پر اس وقت چھا گئے جب سوئی میں پی پی ال کی ایک ڈاکٹر کے ریپ کیس کو انہوں نے بلوچستان کی مہمان روایت پر حملہ قرار دیا اور سوئی گیس پلانٹ پر کئی راکٹ داغ دیئے اور ریاست کے ساتھ اعلانیں جنگ کر دیا اس وقت پاکستان پر فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اس نے نواب اکبر بکٹی کے اس حملے کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا اور اس طرح ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا جو بلوچستان کی درتی کے کئی بیٹے نگل گئے نواب اکبر بکٹی کے خلاف جب فوجی آپریشن شروع ہوا تو انہوں نے ڈیرہ بکٹی چھوڑ دیا اور ڈیرہ بکٹی سے ڈیٹھ سو کلومیٹر دور کوہلو کے قریب ترہ تانی کے پہاڑوں میں غاروں میں پناہ لی یہاں انہوں نے مذاکرات کے لیے مشاہد حسین سید سمیت چند صحافیوں کو نومینیٹ کیا اس بغاوت کو رکنے کے لیے اس وقت کی حکمران جماعت کے سربراہ چودری شجاعت نے اپنی کوششیں شروع کر دی چودری شجاعت اس جنگ میں تصفیہ کے لیے آگے کیوں آئے اس کا بھی ایک پس منظر ہے نواب بکٹی گجرات کے چودری خاندان کے محسن تھے وہ اس طرح کہ زلفکار علی بھٹو کے حکومت میں جب بھٹو کے چودری ظہور الہی کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تو انہوں نے گرفتار کروا کر کوہلو کی ایک جیل میں قید کروا دیا اور ان پر بلوچ باغیوں کے ساتھ شامل ہونے کا مقدمہ درش کر دیا مبینہ طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو نے اس دوران نواب اکبر بھٹی جو کہ وہاں کے گورنر تھے انہیں کہا کہ کسی طرح ظہور الہی کو ختم کر دو لیکن نواب بھٹی نے انہیں ختم کرنے کے بجائے انہیں باحفاظت اپنے گھر گجرات تک پہنچایا چودری شجاہد نواب بھٹی کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ نواب اکبر بھٹی کے پاس گئے تاکہ وہ ان سے مذاکرات کر سکیں یہاں نواب اکبر بھٹی نے چودری شجاہد کے آگے پانچ مطالبات رکھ دیئے ان کے مطالبات یہ تھے نمبر ایک کہ ان کے گھر کے قریب بنائی گئی فوجی چھاؤنی کو فل فور ختم کیا جائے کیونکہ اس سے ان کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے نمبر دو ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس کے ملزم میجر حماد کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اسے دہکتے کوئلوں پر چلا کر اپنی روایات کے مطابق اس کی بے گناہی کا فیصلہ کر سکیں اور مجرم ثابت ہونے پر بلو جرگے کی روایات کے مطابق سزا بھی دے سکیں نمبر تین وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں سوئی گیس پر روائلٹی دی جائے نمبر چار بلو سرداروں کو ریاستی اختیارات مثلا انتظامیہ اور عدلیہ ان کے زیرے اثر کر دی جائیں اور الیکشن میں نمائندگی بڑھا دی جائے نمبر پانچ جو لوگ اس جنگ میں جام بہق ہوئے ان کا بھاری معوضہ ادا کیا جائے اور جن کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں ختم کیا جائے چودری شجاعت چونکہ بے اختیار تھے اس لیے وہ نواب اکبر بکٹی کے سامنے اپنا وائرلیس فون نکالتے اور بار بار کسی سے رابطہ کر کے ان سے جواب لیتے اور اسے نواب بکٹی تک پہنچاتے جب نواب اکبر بکٹی نے یہ دیکھا تو انہوں نے چودری شجاعت سے کہا کہ وہ اس شخص سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس اختیار ہے یعنی جنرل پرویز مشرف چودری شجاعت ان سے مزید وقت لے کر معاملات حل کرنے کے وعدے کے ساتھ چلے گئے اور اگلے ہی دن نواب بکٹی کے گھر کے قریب چوکی ہٹا لی گئی چودری شجاعت معاملہ فہم اور مسوط سیاستان ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو قائل کر لیا کہ وہ نواب اکبر بکٹی کے ساتھ براہ راست فون پر بات کریں لیکن جب جنرل پرویز مشرف نے نواب اکبر بکٹی کے ساتھ فون پر بات کی تو نواب بکٹی نے ان سے فیس ٹو فیس ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا جنرل پرویز مشرف رضا مند ہو گئے اور کہا کہ وہ ان کے لیے ایک ہیلیکاپٹر بیجیں گے جس دن ہیلیکاپٹر آنا تھا نواب اکبر بکٹی اس دن اٹھے تیار ہوئے اپنا بہترین لباس پہنا اور مذاکرات کے لیے نکا تیار کیے لیکن مکررہ وقت پر آنے والا ہیلیکاپٹر ان کے ٹھکانے کے بجائے قریب قائم فوجی چھاؤنی میں چلا جیا اور اگلے کچھ گھنٹوں میں انہیں اسلامباد سے فون آیا کہ جو ہیلیکاپٹر آپ کو لینے گیا تھا وہ خراب ہو گیا ہے لہٰذا یہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے دوبارہ کوئی ملاقات تین نہیں ہوئی لیکن انہی دنوں کچھ اخباروں کا انٹرویو دیتے ہوئے نواب اکبر بکٹی کا دعویٰ تھا کہ اس دن جب ہیلیکاپٹر آیا اور ملاقات منسوخ ہو گئی تو کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ ہیلیکاپٹر واپس پرواز کر گیا اگر وہ ہیلیکاپٹر خراب تھا تو وہ واپس کیسے جلا گیا ان کے مطابق یہ تھا کہ حکومت کی اس میں بدنیت یہ تھی کہ وہ اس سے نواب اکبر بکٹی کے خلاف ٹائم گین کرنا چاہتے تھے تاکہ ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا سکے اور پھر کچھ دن بعد اگست دو ہزار پانچ کے آخری ہفتوں میں گرینڈ آپریشن شروع ہو گیا اس وقت کے وزیر اطلاعات مشاہد حسین سید اور دیگر وزراء میڈیا پر یہ بتاتے رہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا صرف چند فوجی دستیں ہیں جو وہاں تنصیبات کی حفاظت کے لیے موجود ہیں لیکن سچ کچھ اور تھا تین برگیڈز کو اس آپریشن میں اتار آ گیا تاکہ بغاوت کو کچل دیا جائے اور فضائی اور زمینی دونوں طرف سے بہترین کاروائی کی گئی تین تاریخ کے صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلے جیٹ تیارے آئے تین انہوں نے ڈیریکٹلی ہم پر بمباری کیا جہاں میں تھا آدھا گھنٹہ بمباری کرتے رہے اس کے بعد پانرمنٹ کے بعد جیٹ تیارے چلے گئے ہیلیکاپٹر آئے انیس میرے خیال میں جہاں تک یاد ہے جس میں کچھ تے گنشپ ہیلیکاپٹر جو اوپر اڑتے رہے باقی انہیں ٹروپس لینڈ کیے ہمارے سامنے لیفٹ رائٹ پیچھے آگے صرف ایک جگہ میں نہیں سات مختلف مقامات پر ہیلیکاپٹروں سے بھی شیلنگ اور فائرنگ ہو رہا تھا پھر نیچے جو ٹروپس اترے ان کے طرف سے بھی ہو رہا تھا یہ سارا دن یہ چلتا رہا ساڑھے پانچ بجے ہیلیکاپٹر چلے گئے اور وہ ٹروپس رہ گئے ساڑھے پانچ کو خبر ملتی ہے کہ نواب اکبر بگٹی جس غار میں مقیم تھے وہ غار ایک دھماکے سے اڑ گئی ہے اور اس میں موجود کئی لوگ نواب اکبر بگٹی سمیت جہاں بحق ہو گئے ہیں اور اس میں دو فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں ایک دعویٰ یہ سامنے آیا کہ نواب بگٹی نے مذاکرات کے لیے کچھ فوجی نمائندوں کو بلا کر خود غار کو باروب سے اڑا دیا اور ایک دعویٰ یہ بتایا جاتا ہے کہ زمینی آپریشن جاری تھا اور اسی دوران تیاروں سے غار پر ہیوی بمبارٹمنٹ کی گئی جس سے غار تباہ ہو گئے اور ان میں موجود سب لوگ مارے گئے کئی دنوں تک غار سے لاشوں کو نکالنے کا آپریشن جاری رہا اور بل آخر نواب اکبر بگٹی کی لاش بھی مل گئی انہیں نکال کر ایک تابوت میں ڈالا گیا اور اس تابوت پر دو تالے لگائے گئے نواب اکبر بگٹی کی نماز جنازہ وہاں کے مقامی لوگوں نے پڑھائی اور انہیں دیرہ بگٹی میں دفن کیا گیا مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس تابوت میں موجود انسانی جسم کے ٹکڑے اس حالت میں تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ آیا وہ نواب اکبر بگٹی ہی کی لاش تھی یا کسی اور کی اور یہی وجہ تھی کہ وہ تابوت سیل تھا اس واقعے میں نواب اکبر بگٹی کے دو پوتے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی مارے گئے اور دو پوتے اور ایک بیٹا بیرون ملک رو پوش ہو گئے بعد میں ان کے بیٹے تلال بگٹی اور پوتے زین بگٹی کے ساتھ ریاست میں مذاکرات کر لیے اور وہ قومی دارے میں شامل ہو گئے یہاں نواب اکبر بگٹی کی کہانی ختم ہوئی لیکن بلوچستان میں ادم استحکام اور سرد جنگ کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے آج نواب اکبر بگٹی کو شہید دادا جان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں ایک شہید انقلابی کے طور پر تقریم دی جاتی ہے لیکن یہ فیصلہ تاریخ کرے گی کہ نواب اکبر بگٹی ایک گدار تھے یا ایک محب بیوطن قوم پرست اجازت دیں اللہ نگبان